السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی دیوبندی لفظ سے فرقہ واریت کی بو محسوس کرنے والے علماء دیوبند آج ہوتے تو اس بدبو کو سونگ کر مر جاتے کہ اہل سنت والجماعت کے خوبصورت نام اور معتادل فکر کو چودہ سو سال میں سمیٹھتے سمیٹھتے اب مطلب یہ بنا دیا کہ مسلک دیوبند اور قرآن و سنت کی تشریحات میں صرف وہی معتبر ہے جو آج کے مقبوضہ دار علم دیوبند کی ایک مخصوص چار دیواری کے محتمیم اور صدر مدرس اور مفتی شرع کریں اسی لئے مولانا سلمان ندوی کی تازہ بیان پر بعض ایسے افراد چلا رہے ہیں جو مسلک دیوبند سے بالکل نواقف ہیں اور اہل سنت والجماعت کو صرف مقبوضہ دار علم دیوبند سے ہی منحسہی ماننے کا باطل نظریہ رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ آج بھی جو لوگ علماء مسلک علماء دیوبند کی حقیقت سمجھتے ہیں وہ اس بدبو کو محسوس کر رہے ہیں اور اس فرق واریت کے خلاف اعلان جہاد کرنا ان کا دینی فریضہ ہے کہ دین و شہریت کی افاظت ایک ادارے کی ٹھیکے داری میں دی جا سکتی ہے یہ کہنے لگے کہ قرآن و سنت کی صرف وہی شرعہ متبر ہے جو وایہ دیوبند ہو ان کے نزدیک عالم صرف وہی ہے جو دار علم دیوبند سے فارغ ہو اللہ تعالی شہریت کی حفاظت آف فرمائے میرا بچپن اور لڑکپن کا ابتدائی دور بارہ سال کے عمر میں میں نے ہجرت کر کے پاکستان آجا ہوں پاکستان بننے کے چند مہینے کے بعد میں دار علم دیوبند کا سابق طالب علم رہا ہوں میں نے حفظ قرآن دار علم میں پندرہ پارے دار علم دیوبند میں حفظ کیے ہیں میرے آبا و اجداد صدیوں سے دیوبند کے رہنے والے تھے صدیوں سے پسٹ در پسٹ تو میں اگر اپنے نام کے ساتھ پاکستان آنے کے بعد لکھتا محمد رفید دیوبند دی تو مجھے حق تھا اپنے نام دیوبندے لکھنے کا جو کہہ رہنے والا دیوبند کا تھا چنانچہ میں لکھا کرتا تھا اپنے دوستوں کو دیوبند کے دوستوں کو یہاں سے کراچی سے فتود بھیجتا تھا تو لیٹر ہیڈ بھی چھپا لیا تھا محمد رفید دیوبندی کا طالب علم کے زمانے میں میرے والد ماضی طرح مطلالے نے مجھے منع نہیں کیا وہ خود تحریک پاکستان میں بہت بڑی بہت بڑی کوششوں اور محنتوں کے ساتھ شریک رہے ہیں جب مجھے دار علم میں استاد مقرر کیا تو مجھے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو میں رہنے والا دیوبند کا سابق طالبیم دیوبند کا ہوں فرمایا اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہ لکھا کرو اس سے فرقواریت کی بو آتی ہے فرقواریت کی بو آتی ہے جو رہنے والا دیوبند کا تھا طالبیم بھی سابق دیوبند کا تھا بلاعزت بھی دیوبند کی تھی اس کو بھی منع کر دیا کہ تم اپنے ساتھ دیوبندی کا لفظ دے لیڈا لکھا کرو اس سے پھر قباریت کی بدبعہ تھی ہمارے بہت بڑے بزرگ مولانا عبدالشکور ترمیزی رحمت اللہ علیہ صاحبال دل سرگودہ میں تھے انتقال ہو گیا ان کا مدرسہ ہے صاحبال میں انہوں نے ایک بزرگان دیوبند کے عقائد کی کتاب تھی المہند علی المفرند اس کو مرتب کر کے کچھ اور چیزوں میں کچھ ترتیب دے کر اس کو چھاپا اور اس کا نام رکھا عقائد علماء دیوبند یہ بزرگ مصنف جو تھے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجازت تھے بریت تھے والد صاحب کے تو والد صاحب کے پاس یہ مسوودہ بھیجا بلکہ پیش کیا کہ آپ اس پر تقریز لکھ دیجئے اپنے تاثرات لکھ دیجئے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کے تاثرات نہیں لکھوں گا جب تک اس کا نام نہ بدلو اس کتاب سے کا نام تبدیل کرو اس کا نام تم نے رکھا عقائد علماء دیوبند خوب سے مجلے کے علماء دیوبند کا کوئی عقید آلک نہیں ہوتا دیوبند کوئی الگ مسلک نہیں ہے دیوبند اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے جو سنی ہے جو اہل سنت والجماعت میں ہے وہ دیوبندی ہے اور جو دیوبندی ہے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے پھر اس کے بعد میں یہ مصر کی طرف منتقل ہوئی اور پانسو سال تک مصر سے قرآن و حدیث کی تبین و تشریح ہوتی رہی آج ہم جتنی حدیث کی شرح پڑھتے ہیں وہ سب مصر کی لکھی ہوئی پھر پانسو سال کے بعد میں وہ تبین و تشریح ہندوستان میں منتقل ہوئی انڈیا میں نہیں ہندوستان متحدہ ہندوستان پانسو سال سے انڈیا میں جو قرآن و حدیث کی تبین و تشریح ہے وہی دنیا میں محتبر ہے اور انڈوستان میں بھی اہل السنت والجماع یعنی علماء دیوبند نے جو قرآن و حدیث کی تبین و تشریح کی ہے یہ وایہ دیوبند جو تبین و تشریح ہو رہی ہے وہی قرآن و حدیث کی محتبر ہے تبین و تشریح ہو رہی ہے